اگر آپ کو سب کو سپسٹ ہے کہ پچھلے ایک اپریل کو پنجابی دھان سبا میں ایک ریزولیشن لائے گیا جس میں انہوں نے چندگڑ پر اپنا دھکار یعنی درشاتے ہوئے اور اس وشہ کو آگے ٹیک اپ کرنے کے لیے ایک ریزولیشن پاس کیا دوسرا وشہ بھی انہوں نے ایک پارت کیا تھا کہ بی بی ایم بی میں جو پہلے سے رچنا ممبر کی تھی جس میں ایک ممبر ہریانہ کا ممبر ایریگیشن اور ممبر پاور پنجاب سے ہوتا تھا اس میں کندر سرکار نے کچھ بدل کیا ہے ان دونوں وشہوں کے بارے میں انہوں نے پرستاو پارت کیا جہاں تک دوسرا وشہ ہے اس میں ہم بھی سہمت ہیں ہریانہ اور پنجاب دونوں کا چونکہ سٹیک ہولڈر سٹیٹس پنجاب ہریانہ ہیماتل جمہو کشمیر جمہو کشمیر نہیں ہے راجستان یہ سٹیٹس جو ہیں یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو انہی کی دیکھ ریکھ میں بی بی ایم بی کی منیجمنٹ اینی چاہیے اس میں ہمارا اور پنجاب کا ایک قیمت ہے لیکن جہاں تک انہوں نے چندگڑ کے وشہ کو اس میں ٹچ کیا ہے اس سے ہریانہ بلکل سہمت نہیں ہے اور سرب دور اس وشہ کی ان کی نندہ ہوئی ہے خاص کر کے ہریانہ میں ہمارے سبھی نیتا چاہے پکش کے ہیں بھی بکش کے ہیں اتواج جنتہ میں جو بھی جاگروک ناغرک ہیں سب لوگوں نے اس کی نندہ کی ہے اور اسی سندرب کو دھان میں رکھتے ہوئے آج کا یہ شیشن تھا لگ بک تین گھنٹے کی چرچہ میں سبھی ویدھائکوں نے لگ بک پچیس ویدھائک سب پکشوں سے بولے ہیں چاہے پکشوں چاہے پکش کے لوگ ہوں سب نے ایک مت سے اس ان کے دوارہ پاس کی ہے پرستاو کی نندہ کی ہے اور ایک اپنی اور سے ہم نے ایک پرستاو پارت کیا ہے جس کے اندر چندگڑ کے اوپر ہریانہ کا دکار ہے چندگڑ پہلی بھی ہریانہ کی راجدھانی تھی ابھی بھی ہے آگے بھی رہے گی اور اس میں انیس سو پچپن سے لے کر کے آج تک کا گھٹنا کرا ہوں وہ سبھی صدرسوں کے سامنے رکھا گیا بہت سے نئے صدرسیں ہیں ان کو بھی اجانکاریاں ملی اس کا کہنا کہیں الگ لگ پرکار سے ریویو کرتے سمیں کچھ نہ کچھ بیواد یہ راجیو لونگوال کا جب اکارڈ ہوا اس سمیں ہی کچھ آئیو گٹھت کمیشن گٹھت کیے گئے الگ لگ ان لوگوں نے اپنی سپارشیں کی اس سے پہلے شاہ کمیشن ان کی سپارش الگ تھی دیکھا جا تو شاہ کمیشن کی سپارش تھی کہ چندگڑ اس سمیں خرد تحصیل کا حصہ تھا ہندی بھاشی ایریا تھا اور یہ تحصیل اکتیر پرسنٹ ہندی بولنے والے لوگ یہاں تھے اس سمیں انہوں نے سپارش کی تھی کہ خرد تحصیل میں پنجابی سپیکنگ گاؤں پنجاب میں جانے چاہیے ہندی سپیکنگ گاؤں ہریانہ میں جانے چاہیے اور چندگڑ کو جو ہے ہریانہ میں ملانا چاہیے بعد میں ہندرگاندی اکارڈ انہوں نے کہا کچھ گاؤں ہندی بھاشی وہ تو ہریانہ میں چلے جائیں لیکن چندگڑ کو پنجاب کو دینا چاہیے اس سے پہلے ایک cabinet meeting ہوئی کیندر کی اس میں اس کا کوئی لے نہیں تھا ولکہ چندگڑ جو ہے وہ تو کندریہ شاشت پردیش یوٹی اس ناتے سے رہے گا اور اس کا کنٹرول جو ہے کندر سرکار وہ دیکھے گی تو اس پرکار سے الگ الگ سٹینڈ اس سمیں کے یہ بھرم کی ستھی پیدا ہوئی اور وہ چیز بعد میں پھر سپریم کورٹ میں رہی ہے اور سپریم کورٹ میں نہ کیول چندگڑ کا وشہ ہے بلکہ پانی کا وشہ ہے ایس وائل کا مدہ کیونکہ ایس وائل پر بھی کئی پرکار کے نرنے آئے اور ان سم نرنوں میں ایک الجھن پیدا ہوئی سپریم کورٹ میں دو دو کا فیصلہ ہے کہ ایس وائل سے جو پانی ہے اس پانی کا عدیکار ہریانہ کا جو ہے ہریانہ کو ملنا چاہیے ایس وائل کی خدا ہی ہونی چاہیے ایگزیکیشن آرڈر دوزار تین میں آیا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کے ایگزیکیشن آرڈر میں لکھا گیا کہ آپ لوگ یعنی سی پیڈ ڈوڈی کے اندر سرکار چار مینے کے اندر اندر اس پر کام شروع کرائے اس بیچ میں پنجاب نے ایک اور کنٹروورشل ایکٹ پارت کر دیا تھا جس میں یہ پانی کا جو حصہ ہے یا جو آرڈر ہے اس کو ندست کرنے کا کام کیا جو کہ اللیگل تھا لیکن اللیگل ایکٹ کے ہونے کے باوجود بھی اس سمیں جو پریزیڈنس پریزیڈنشل ریفرنس کے لیے بھیجا گیا تو پریزیڈنس صاحب کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا اور دوزار چار سے دوزار سولہ تک بارہ سال تک یہ لٹکا رہا دوزار سولہ میں ہم نے آنے کے بعد ارلی ہرین کا پروسس شروع کر آیا اور سپریم کورٹ نے ہمارے اس کے اوپر مہر لگائی ان کا جو ایکٹ ہے پنجاب کا دوزار چار کا اس کو نرست کیا اور پانی کا جو ادھیکار ہمارا ہریانہ کا وہ بدستور جاری رہا چونکہ ایگزیکوشن آرڈر وہ دوزار تین کا ہو چکا تھا وہ ٹائم باؤنڈ ہو گیا اس کے بعد یہی ایک وچار قانون ویدو نے بتایا کہ ایک بات دوبارہ سے اس کا ایگزیکوشن آرڈر ہی لینا پڑے گا ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے سپریم کورٹ کا مط یہی ہے کہ پنجاب ہریانہ کے اندر سرائر مل کر کے آپسی سمجھوتے سے اور اس کو ایگزیکوٹ کرائیں اب چونکہ آپسی سمجھوتے کی کوئی بات بنی نہیں ہے دونوں سی ایمز کا بھی بیٹھنے کا ہم نے پتنے کیا کہ کسی طریقے سے وہ مان جائیں اس کو پورا کرنے کے لیے لیکن پنجاب کی اور سے کوئی رسپونس نہیں ہے اور جب پنجاب کی اور سے رسپونس نہیں ہے تو اب ہم کے اندر کو لکھنے والے ہیں کہ آپسی باتچیت کا کوئی اس میں ارث نہیں نکل رہا ہے بلکہ سپریم کورٹ کم لکھیں گے اور سپریم کورٹ اس کا نرنے کرے ایگزیکوشن کا وہ ایگزیکوشن جس کے ذمہ لگائیں گے وہ کندر سرکار کے ذمہ لگائیں کسی ہی سنستہ کے ذمہ لگائیں پنجاب سرکار کے ذمہ لگائیں ہریانہ سرکار تو جو کوئی ہماری ٹیلٹری نہیں ہے اس لئے نشی دروپ سے یا تو پنجاب سرکار کے ذمہ خودائی کا کام لگائیں گا اور یا سرکشا کے انترگر ہریانہ کو لگائیں گے ہم بھی خودائی کریں گے نہیں تو کے اندر سرکار کسی ایجنسی سے کرائے گی سپریم کورٹ کا اینرنے آنے کے بعد ایس وال کا پانی ہمیں نشی دروپ سے ملے گا آج چنڈگڑ میں ہمارا الگ ہائی کورٹ ہو اس کی بھی ہم نے اس میں ڈیمانڈ رکھی ہے کہ چنڈگڑ کا ہمارا جو ادیکار ہے تو اس میں سپریم کور ہائی کورٹ بھی ہمارا الگ سے یہاں ثابت ہو اس کی مانگ بھی ہم نے اس ریزولیشن میں کی سجاو آیا کچھ لوگوں کا لیکن یہ جو کہ عدالتی کام ہیں اس لیے جوریشری کے لوگ یا جو ہمارے ایڈوکٹس ہیں ای جی صاحب یا باقی سے پرابرش کریں گے کہ کیا دوزار دو کا ایکٹ جس میں ہریانہ کو پانی کی ڈکری ہو چکی ہے اس کے ادھار پر وہ کیا جائے گا کنٹیپٹ اب کنٹیپٹ کریں گے تو کس کے اوپر کریں گے کیونکہ اس سمیں کانگریس کی سرکارت کی کندر میں اور اس سمیں چونکہ وہ چار میں نے چھ مینے کا جو ٹائم دیا تھا وہ نکل چکا ہے تو اب یہ دونوں الگ الگ رائے ہیں کہ اس سمیں کا کنٹیپٹ اس لیے شاید لاغو ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ویباد ہے کھڑا ہوا اور پریزیڈنٹ ریفرینشن کے قرارنے سے دوزار سولہ میں اس ایکٹ کی ویدھتہ بنی ہے تو کیا نئے سرے سے اس کا ایگزکوشن آرڈر لانا ہے یا اس پرانے آرڈر کی ڈکری کے ادھار کے اوپر وہ کوئی کنٹیپٹ کا معاملہ بنتا ہے ہم نشی روپ سے اس ویشہ کو جھانا نہیں چاہتے کہی ایسا نہ ہو کہ ہم کنٹیپٹ کی بات کر کے اور پھر یہ ویشہ علج جائے اور ایک کے بعد ایک سمیں سمیں لگتا چلا جائے جس میں جلدی ہوگا ہمارا کام جو ایس ویل کا نرمان کا جو کام ہے جلدی جلدی پورا ہو اس بات کو دھیان پر رکھ کر کے نڑھ لیا جائے گا لکھا ہے نا پورا لکھا ہے ایسا ہے سنیے 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 اس کا جو پرارم میں شاید آپ لوگ انہیں جو ویب سائٹ پر دیکھا ہوگا اس کا اولیک کر رہے ہوں گے جو بعد میں اس کو تیار کر کے اور میں نے جو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد جس کو پاس کیا گیا ہے اس کی کوپی ہمیں ملی ہے وہ کوپی بھی آپ کر لے اس میں سپسٹ ہم نے لکھا ہے کہ کوپی ذرا کون سی نیا والے کی ہے تو دے تو تو جو نیا ہم نے ریزولیشن پاس کیا ہے اس کے اندر سپسٹ لکھا ہے کہ ہریانہ کے اوپر ہریانہ کا چنڈی گھڑ کے اوپر پورا دیکار ہے جو پنجاب کا لکھا ہے اس میں ہم نے لکھا ہے یہ ہریانہ کے کے لیے ایک الگ اوچھے نیا کے لیے پرساو پارت کیا ہے سب لکھا ہے یہ ہریانہ کے لوگوں کو شکارے نہیں ہیں ہریانہ نے راجدھانی کشیتر چنڈی گھڑ پر اپنا آدھیکار لگاتر برکرہ رکھا ہے دیکھیں ان کے دویدہ صاحب نظر آ رہی ہے پنجاب نے کوئی ایک پرساو پارت کیا ہریانہ میں جو ان کے بھاری ہیں گپتہ جی کیا نام سوشیل گپتہ وہ اس کے اوپر الگ سے اپنا سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ راجیوں کو اپنے اپنے راجہ کے ساب سے کہنے کا دیکار ہے اور ان کے جو بکھیا ہے اروند کے جریوال اس کے بارے میں کچھ بول نہیں رہے ہیں تو اس لیے اپنے آپ میں ایک بڑا جو ویواد جس کے در وہ گھر گئے ہیں اس لیے ان کو اس میں سے نکلنا مشکل ہوگا وہ کہیں نہ کہیں ایک سٹینڈ لیں گے تو اس کو کوئی نہ کوئی لاؤس ان کو آنی ہوگی ہوگی نہیں نہیں کیپٹن کیپٹن ساب سے کیونکہ اس سمیں تو دوزار سولہ میں کیپٹن ساوی تھے ایک میٹنگ ہماری ہوئی بھی جو ہمارے کیندری ہے جل سنسادن منتری ہیں شکھاوت جی انہوں نے ایک میٹنگ بلائی بھی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے بات کریں گے اس میٹنگ کے بعد پھر چونکہ سپریم کوٹ نے یہ کہا تھا کہ مکہ منتری آپس میں ملکے کے بیٹھ کر کے راستہ نکالیں اس میٹنگ کے بعد چونکہ اس دن وہ پستہ نہیں ہوئے تھے ویڈیو کانفرینس ہی وہ ساتھ جڑے تھے آن لائن میں سویم پرتیکش پستہ تھا تو تھوڑی بات چیت لنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں باتے بیٹھ کے بات کریں گے لیکن اس کے بعد میں نے بار بار سمپر کیا کبھی انہوں نے اکتر نہیں دیا اب چونکہ کووڈ کا سمیں تھا کووڈ کے سمیں میں بہت زیادہ اس وشہ کو آگے ہم پرسو بھی نہیں کر پائے اور سپریم کوٹ میں بھی تاریخ بار بار مانگنے کے بعد بھی ان کی تتھی یعنی نشت نہیں ہو سکی اب چونکہ کووڈ بھی ختم ہو گیا ہے وہاں چناو بھی ہو گئے ہیں آخری جب کچھ سمیں بچا تھا تو ہمیں بھی یہ ایڈوائز کیا گیا اب چناو کے سمیں میں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے ہم بھی ایک سدبھاونا بنائے رکھنے کے لیے اس کو چناوی مدہ نہیں بنانا چاہتے تھے اب چناو ختم ہوتے ہی اس پرکار سے چار دن کے بعد ہی اس کو مدہ بنائیں گے اس کا بھی سمجھ سے پرے ہے اس نے کیوں انہوں نے اس مدے کو کھڑا کیا ہے کس لاب کے لیے کیا ہے یا کسی دباؤ میں کیا ہے یہ اب ان سے پتا لگے گا تب پتا لگے گا وہ بھی ہم نے اس ریزورشن میں لکھا ہے کہ جو یہ نیرنطر لگاتار سنکھیاں ہماری جو عدیقاریوں کی پرشاشنے کا عدیقاری کو کم ہو رہی ہے اس کو بھی بحل کیا جائے جیسے پہلے سکسٹی فورٹی کی ریشو تھی اسی ریشو میں عدیقاریوں کو رکھا جائے لیکن الگ لگ مت ہے آج پستی یہ ہے کہ ورتوان میں ان کا جو ضرورشن ہے اس کے اوپر کوئی دھان نہ دیا جائے کہ چننگر آج ہی ان کو دے دیا جائے اب چونکہ شروع سے لے کے اب تک انیس سو چھاسٹ جب سے انرگٹھن ہوا ہے پنجاب راجے کا تب سے لے کر کے الگ لگ پردیش الگ ان کی راجدھانی کئی شرطیں کئی آئے ہو کئی کمیشن وہ بیٹھے ہیں اگر اس پرکار کا کوئی ویشہ بھی آئے گا تو نئے سرے سے آپس میں بیٹھ کر کے آئے گا ایک دوسرے کے خلاف ریزولوشن پاریت کر کے یہ ویشہ نہیں ہلونے والا اگر ایسا کوئی سمجھوتا ہوتا ہے اگر ہر بیواد کے سمجھوتے ہوتے ہیں سمان جنگ طریقے سے دونوں پردیشوں کو اگر کوئی وی آؤٹ ملتا ہے کہ اندر سرکار سمیں سیوگی ہوتی ہے تو جو ویشہ آئے گا بھوشہ میں یہ پہلے سے پہلے سے جب پونرگٹھن ہوا ہے اسی سمجھ سے سکسٹی فٹی کے جو پشاشنی کے دکاری وہ لگتے چلے آئے ہیں اب وہ کوئی لکھت ہے یا کیول ایک پرمپرا ہے یہ ایک ویچار کرنے کی بات ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک یہ ستیئی تھی اب دیرے دیرے اس میں یوٹی کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں موسیقی